الحمدللہ رب العالمین و لا قبط للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و صحابہ اتمائین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدہبانکم الرجس آہل البیت ویطاہرکم تطہیرا صدق اللہ لذیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ صلاة والسلام بھائی صاحب ہے یا اید لائٹ بند کر دو یا اتاں کر دو میں نکھ ہیچ پہنگی یا تھوڑا سائیڈ تک کر دو سامنی پہنگی پہنگی ہے پھر وہ مشکل ہو سبڑیے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیہ وآلہ 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 بھائی اے ہے نائن بند کر دو اے ہے نائن بند کر دو ٹھیک تو کی ریکارڈ کر کے سائیف اللہ کرنی ہے جو پھر وہ کی کرنی آئے ویڈیو کرنی کی ہے پھر اکھیں اچھ پہنڈی یا رہے نو پھر پیشاں لائے کرو ہاں یا کی تے سائیڈ تے لائے کرو وہ کو سامنی اکھیں اچھ پہنڈی یہ سا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علی کا آواز حابقا سارے پڑھو الصلاة والسلام اشتہار دکھاؤ زہیرہ اشتہار دکھاؤ شانِ صحابہ و اہلِ بیت تلاوت مسترم ارشد محمود صابر صاحب جامعہ مسجد نورانی قدر غربی ساجد علی طابش صاحب سیف اللہ قادری صاحب حافظ عمد افراہیم صاحب افراہیم چشتی صابری صاحب علی عامل چشتی صابری صاحب زہیر عامل چشتی صابری صاحب چودری سکندر عیاد قدر اور محمد شباز نمبردار ڈاکٹر سمیل اللہ صحاب علی جاہ صاحب اِنہ سارے اور باقی ساتھی جنہ دے نام نہیں یاد اِنہ سارے بھائی ارام سے اور پیار نال سارے بھائی میری طرف متوجہ رہنا اور دین نوں سمجھنی کوشش فرمانا اب سب دی توجہ اگر ہو گئی ہے تو فقیر ارز کرے گا کہ اس دور دے اندر بلکہ ہر دور دے اندر دین حق تے کھڑا رہنا مشکل ہوندہ ہے آسان نہیں ہوندہ بندہ ہوئی ہوندہ ہے جڑا کھڑا رہا میں آپ انہوں صرف سمجھانا آز دے ایک جملہ ارز کرنا کچھ وقت پہلے میں ایک جگہ تے بیان واسطے وقت دیتا سی جس طرح آج اتھے زہیر و رن وقت دیتا انہوں نے اتھے ایک نادخان سنی نادخان سا دیا جس نے صحابہ دے بارے غلط جملے بولے سا سنی بڑے آس بڑی فیس وارے نہیں میں انہوں کیا کہ میں تو اڈی محفل ویچ نہیں ہوں ایس وجہ اس انگی درہ تکڑے ڈاڑ دیا ہے اونا پھر بعد ویچ ساڑے تے کیس کیتے ہیں کہ اے محفل ویچے نہیں آئے ساڑا اتنا خرچہ ہویا سی اینا نقصان ہویا کوئی مسئلہ نہیں ایسا ہو جاند ہے مگر کسے ایسے سنی محفل اچ بھی میں نہیں شرکت کر دا جتے کوئی صحابہ دا گستاخ یا آلِ بہدہ گستاخ ہوں آئی تھے ساڑے گھوڑ تارڑ گواہ اے میں تھے تارڑ ہی تھے اس تو اڈی علاقے ویچے ایک پینڈ محفل تھے اُتھے بھی ایم ایک درمیانہ جا نات خان دو آن پاسے آنا نات بیا پڑھ دا زی تارڑ صاحب گواہ نے میں گڑی تو بھی اٹھانی لگتا اے تھے مولوین بڑی ترغیبات ہوں گیا نے بھئی یہ سی پیٹرول ساڑ کے آئے ہیں آت سانو ہوں بیان کرنا چاہید ہے پڑھنا چاہید ہے تو میں کسی ایسی جگہ دے نہیں پڑھتا نہ میں بیان کرنا جتے ایک بھی بندہ آلِ رسول دا منکر ہوئے تھے اصحابِ رسول دا منکر ہوئے تھے آلِ رسول نو اونج نئی من دے جی میں منن دا حاک ہے تو بڑھیں سننی نہیں ایمیں کوچھ اووی سننی بڑھیں ہے جیڑے اصحابِ رسول نو اونج نئی من دے جی میں منن دا حاک ہے بڑھیں اووی سننی نہیں انہاں دعاں گراں تو بچیا کرو پورا سننی ہوئے جیڑا آلِ رسول نو میں بڑا مننے تھے اصحابِ رسول نو میں پوری طرح مرمت تو پورے سننی بڑھوں نہ کسے لگے خبے اونج نئی ضرورت نہیں تلکو نہ کھڑے روگالتے ترغیبات اور بڑا بڑا لوگ جدہ بندہ ہوئے نہ اڈی وڈی آفر ہوئے عوامنو صرف لنگرتے بھی سائیں تلکہ لئے لیے انہاں پتا ہوندہ ہے کچھ بندے ایسے بھی ہیں سننیاں میں جیڑے صرف لنگرتے بھی تلکہوں دے انہاں دی اسٹیٹس سمجھ دے بھائی سننیاں دی امامے انہاں لنگرتے بھی تلکہ لئے ایمے جی میں اگاں وڈا پیر ہوئے آستان نیارہ ہوئے مڑا پلاس مول بھی ہوئے انہاں پھول زیادہ لگ گئے او دی قیمت تو تھوڑی جی اور بدا شڑت مگر ہر کسے بھی قیمت لا کے وہ لیند تو لیند دی کوشش کر دے رہا دے مگر جو اصلی نسلی حضور دے غلام سننی اونگے وہ قدیوی سجا کھبا نہیں کر دے پوری لیند تو پکیاں کھڑا رہا دے دو جیاں دے گھر جا کے بیان کرنا تے دور ہے میں تے انہاں سنیان بھی نہیں جاندہ جنہاں کوئی ایک تھوڑا جیا لکونے آرابندہ سے دیا ہوئے یہ دیکھو لی جا ایک ایک ہے تیری نسبتی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں ایس دور میں ایمان بچا جانا بھی کمال تو بھئی آج چونکہ انوانِ محفلِ ذکرِ امامِ عالی مقام امامِ حسین تو میں ایتھوئی شروع کر رہا ہوں اے ابتدائی بات عرض کر دیتی ہے گھنٹہ میں تقریب کردہ ہوں وہ میں آج بھی کرنی ہے شروع میں امامِ عالی مقام تو کرنے سارے مڈلی گل توجہ نہ سنوں گے اگو پھر توڑ تک سمجھوں دی جائے امامِ عالی مقام دی عمر چھونجہ سال کنی عمر جی چھونجہ سال معروف اے عمر آپ دی چھونجہ سال ادھے چکر بلاوچ آپ دے صرف آٹھ دن نے کتنے اٹھ دن آپ نے کر بلاوچ گزارے چھونجہ سال آپ نے مدینہ شریف اچ گزارے کچھ تھوڑا دیا وقت کوف اچ گزارے باقی ٹوٹل آپ دی حیات مبارکہ دا غالب حصہ مدینہ شریف اچ گزرے امام پاک تو میں یہ عرض کرانگا سارے سنیاں دی خدمت بج کہ آپ صرف اٹھا دیا آڑے حسین تے نظر نہ رکھو پیشلی چھونجہ سال اڑی حسین تے زندگی تے بھی نظر مارو پھیرو تے پیشاں انہوں نے زندگی اجریش تے نہیں نا گزاری با پیشلی چھونجہ سال اجریش رہے انتے اٹھ دن بار نکلے انتے سانٹھان دیا انہوں نے زندگی بار پور گزاری ہے تو سانو چاہیدہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا جائزہ اسی پیشلی زندگی دا بھی لبیئے کہ آپ پیشلی زندگی اچھا آپ دی زندگی کیسی اینج کمیں ہو سکتا ہے کہ تُسی کیسے بھی شخصیت دے چھونجہ سال دے عمر صرف اٹھا سال سمجھو کہ وہ کیسے ہے میں اے نہیں آدھا کہ اٹھا سال بھولیئے نہ بھولیئے نہ لیکن ان کو جو ورکے پیشلے بھی کھولیئے سہی اُدھے اُتھے بلکل گرد نہ پائی رکھیئے با پیشا کیا سارا توجہ ہے حجرت چوتھے سال امام علی مقام دنیا تے تشریف لیا یہ ٹھیک ہے جناب امام علی مقام نے چھے سال رسول اللہ نہ گزارے ٹھیک ہے جی دھائی سال آپ نے حضرت ابو بکر نہ گزارے خلافت دے دورج اُس وڑے آپ ساڑی اٹھ سال دے یا نو ساڑی اٹھ نو سال نو سال دا جڑا بندہ عام بچہ بھی ہندہ ہے وہ سمجھدار ہندہ ہے وہ آلِ رسول نے مہاں دی گو دے چی سمجھدار ہندہ ہے بھائی ساب ٹھیک ہے نو سال تو آپ شروع ہے نہیں دس سال عضرت عمر نہ گزارے نو تے دا اٹھارہ یا انیس سال بارہ سال عضرت عثمان نہڑ گزارے اٹھارہ تے بارہ تری یا اکتی سال اے عضرت عثمان نہڑ آپ دی عمر مبارک کے یا ریوسلے بھارپور جوان ہے دی ٹھیک ہے چھے سال اڑائی سال دس سال بارہ سال چھے سال رسول اللہ نہڑ دھائی سال عضرت ابو بکر نہڑ دس سال عضرت عمر نہڑ تے بارہ سال عضرت عثمان نہڑ سانو جائزہ لینا چاہید ہے کہ امامِ علی مقام دا رویہ امامِ علی مقام دے تعلقات امامِ علی مقام اور انہ تنہ ہستیاں دے ماں بین جو تعلقات سان انہ دی نویت کی سی تاکہ اسی ہو دے تو انسپائر ہو کے سمجھ سکیے کہ ساڑے امام ہی تھے کھڑے آئی سانوی ہوتھے کھڑے آونا چاہیے آپ کیسا فیل کر دیو اس بارے اہے ٹھیک کہ نہیں جی یعنی سانو اپنے رویہ دی بنیاد امامِ علی مقام دے رویہ ترکھنی چاہیے دیئے کہ امامِ علی مقام دے رویہ انہوں نے کھڑے ساس کیونکہ اسی تے ہیں امام دے پیچھے تھے جی دعا کھلے یہ پیچھے امام دے مڑکے لگن دی تنی نہ لوڑ دی نہیں سمجھ جائی با اسی امام دے مگر کھل ہوتے ہیں امام پڑھ دینے لئیلہ فی قریشن لئیلہ فی مرحلت الشیطائے والصفیف کیسی ان یعنی تبت یدابی لہب پڑھنی چاہی دی یہ کیوں پڑی تو پھر اسی پیچھے امام دے نہیں اسی مڑی امام تو اگے لگنا چاہ رہے ہیں بھائی سمجھ جاگی تو امام ساتھے نے علی پاک دے بیٹے فاطمہ زہرہ دے بیٹے حسن پاک دے بھائی زینو لابدین دے والد گرامی سارے سنیاں دے پیرو مرشد حضرت مولا حسین پاک سرکار تو سرکار دے رویہ نو شانو چاہی دے کہ اسی اپنے واسطے رول موڈل بنائی کہ سرکار دا اونانال رویہ کیسا تھی میں نو پتہ گرمی میں محسوس کرنا گرمی ہے اگر ہے تو ہے مگر ایسا ہے کہ اتنی نہیں ہے کہ نقابل برداش ہو جائے میں بھی تواتے درمیان ہی بیٹھا تُس ہی پہلی تقریر سنن آئے ہو میں سویرے دیا کردہ پھر دا تواتے کھڑایا اے ناثن بڑا اچھا کھانا کھلایا ہے بڑی اچھی خوش آمدید ویلکم کیتا نے بڑا سونا بایا نے اللہ تعالیٰ انہ برکت دے ہوئے اور جڑے سارے انتظام کرنا لے اللہ انہ جزائے خیر عطا فرم تو فقیر ارز کرے گا کہ آپ ذرا مصبت انداز نار فرقہ باری یہ تو ہٹ کے جرنل نالج دے اعتبار نار بھی اس گلدہ جیدہ لوے آجے کلیاں بے کے بھی کہ بھئی انہ دا رویہ ابو بکر عمر عثمان نار کیسا سی تاکہ اسی نہیں ہو جو دے انہ نار رکھی اور میں اس گلدہ کہے لہا بھئی لڑ دے رہے انتے لڑنا چاہی دے بلکل میں تے اپنے امام دے نار آجے انہ نار لڑے انترمانا انہیں لڑنا چاہی دے کیونکہ میں انہاں نہیں جان دا انہاں جیتنا وہ جان دیا کیونکہ انہاں دے تے سامنے آئے ساتھا کتاب آئیں تو پڑے یہ ہے سمجھ ایک بات آئے لگا ہاں تو اس دا آؤ اس جیزہ لگے اور اے دے اُتے تھوڑا جا روشنی پائی تاکہ گلدھوڑی جی آیاں آوے ساڑے تھے اور اسی اس اپنے رویے نو درست کر سکیے اگر غلط ہے اور اگر پہلے ہی ٹھیک ہے تو ساڑے یقین میں چھوڑ اضافہ ہو جائے بعد اوقات تقریر سنائی جان دیئے شک دور کرنا آستے تو بعد اوقات تقریر سنی دیئے یقین اچ اضافہ واسٹے میری بات کو سمجھو میں کیا ہے بعد اوقات تقریر سنی دیئے شک دور کرنا آستے تو بعد اوقات سنی دیئے یقین میں چھوڑ حضرت ابراہیم نے اپنے رب تو کچھ ایسی ربی آرہی نہیں کہی فتوح علمو یا اللہ میں ویکھنا ہے تو مردین کی میں زندہ کرنا ہے اللہ فرمایا اولمتوں میں ابراہیم توانی یقین کوئی کالا بلا ارض کیتی یا اللہ یقین ہے یا اللہ میں اتمنان قلب چانا تو اگر کوئی سنی بچہ اتمنانے قلب واسطے بھی کسی سنی عالم کو دلیل مانگ لائے تو انہوں نے فوراں فتوح نہیں ٹھوکی دا اور اگر کوئی بغیر کسی ضرورت تو دلیل دے 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 تو اسنو یاد کر کے اتمنانے چاہنا چاہی دا یہ مطلب ہے نہیں اندھا بسانے دی لوڑ کری یہ جڑی سنائی جاتے اگر جٹکی زبانے چاہ خود بیماری نہیں بھی اندی دے فالسٹیٹی کے لوائی دے نہیں آتے اسے آنا کو بندہ آکھے ان کیوں لوہیں دے جو بیمار ہے کوئی ناتذیہ کھانگے اے اسٹو پہ لہنے آم مگرو بیماری لگے نا ویکسین پہ کرنے آم انہوں نے سمجھا یہ کوئی نہیں آتو سر اے اینڈی گا لوگ دی اتمنان یقین اور حفاظت واسطے دلائل باد آلے سنتنو دیتے جان دیں دنیا واسطے دعوت ہون دی بجتوان پساندہ جان دے دوسری بھی اٹھا لاؤ سر تبجھو کی جو حضرت نبی پاک سرکار دے زمانہ اکدس و انور بجھ جتے ازہر دا روزہ ہے نا جی سرکار دا ان سامنہ ابو بکر دا گارسی یعنی اے سرکار دی مسجد ایک پاس سے روزہ ہے دوجہ پاس سے او جگہ ہے جتے اجیبی لکھے یہاں ابو بکر کی کھڑکی ہوا کرتی تھی جو مسجد میں کھوریتی تھی ہون ہار بچہ گارتے ویڑے ویچ کھیل دے اے بھی دنیا ویچ وکرہ ازاز ہے سارے بچے آپنیاں گھران دے ویڑے ویچ کھیڑ دے نی حسن تے حسین اپنے امی دے اجری چھو نکلنا تے کھیلن واس دے ویڑا رابدہ ہونتا بھائی صاحب آپ انہوں مسئلہ سمجھے چاہا ہے کہ نہ تو مسجد دے ایک پاس سے گارسی ابو بکر داد ایک پاس سے گارسی حضرت مولا علی پاک دا تو رویہ ایسی کہ ابو بکر ستیک دے بچے انہ دی زوجہ بیگم حضرت اسمہ بنت امیس او اکثر حضرت فاطمہ پاک دے حجرے بے چھپائیاں جا دیا گیا کیونکہ انہ دی بڑی گہری دوستی سی حضرت بی بی فاطمہ پاک بیسے بھی عورتہ ہمسائیاں ہوں انہ دا مائنڈ رلدہ ملدہ ہوں تو انہ دا وہ جو رلدہ سی تے کچھ عقیدت دا تعلق ہوئی سی کہ حضرت ابو بکر صدیق تو پہلا وہ علی پاک دے بھائی دی بیوی سن پھر ابو بکر نرشاتی ہوگی ابو بکر دے حضرت علی دے بھائی جا فر فوت ہوگئے انہ نرنکہ حضرت ابو بکر دا ہویا تو او قربت پہلا ہی سی پھر ابو بکر صدیق دی وجہ تو قربت ہوئی تے ایوی کتابہ میں چھ موجود ہے ہر فرقے دیاں میں چھ کہ جدو امام حسین پیدا ہوئے نہیں تے اے مائنڈ ریو دو دائی بنے سا بی بی زہرہ بھاگ بادی سب ان جاگی کناگ تے ایسی سنی دو ان پتا ہے ماہیاں نمی مننے ہیں تے دائیاں نمی مننے ہیں جا نا اسی مائی دے منکران نا عزور دی دائی دے منکران تے نا رسول اللہ سرکار دے نواز سی دی دائی دے منکران تو ان پتا ہے کچھ بندے رسول اللہ دی دائی دے منکر دے کچھ رسول اللہ دی مائی صحابہ دے منکر دے حسان تے سننی ہندے ہی منن ناڑے حضور ناڑ جڑی شایدی نسبت ہو جائے سننی ہن منن ناڑے ہو جائندے خیر تو رویہ ایسی کی او اید دے ہندے سن اکسد تے جے کدی حسن تے حسین گروہ کھیل دیاں کھیل دیاں نکل جانا تو کسے وقت سنبھاڑیا جائے آکھانے دے وقت یا سون دے وقت تو حسن تے حسین حضرت ابو بکر دے گروہ لب دے آئے اور حضرت علی گواہ نے کون گواہ نے حضرت علی گواہ نے ابو بکر صدیق اپنے موڈیاں دے اور اس مولامہ ابن حجر نے لکھا ہے اپنے موڈیاں تے بھاکے حضرت ابو بکر چل دیا ہے اس سوائک دے اندر موڈیاں تے بھاکے چل دے آئے تے فرمان دے آئے علی سونیاں اجڑے سیدنوں میں موڈیاں تے بھایا ہے نا اندی صورت توہ ڈینال نہیں رڑ دی میرے مرشد محمد کریم سرکار نہ رڑ دی جنہ موڈیاں تے چاہ کے بھایا ہے تے مڑ کھلایا ہے انہوں نے مولا حسین کوڑو فیض نہیں ہویا تے جڑے بے وضو حسین حسین کردے نہیں انہوں کی تو فیض ہو جڑا ہے حسین پاک کو حسین نڑکال سمجھا کرو حسین نڑکال کوئی کاری گل مندر بھاؤ اسی جڑے گوڑے دا اعترام کرنے میں مثال دے نام لڑائی نہیں پیار پیار نام کوئی اعتراض نہیں من بھائی اگر کسی سننی نہ ہوئے تو وہ دا من نہیں پتا من کوئی اعتراض نہیں کہ ساڑے ساتھی گوڑے دا اعترام کیوں کردے چنگا کردے انہوں نے دا عقید دا ہے انہوں نے دا مذہبے انہوں نے دا مسلکے انہوں نے یہ منڈے تو سنن کی تکلیف ہے سنن کوئی تکلیف نہیں بے شاک مندران ساڑا کوئی اس گالتے جگڑے ہی نہیں میرے کوئی اس ٹام پر پر لکھانا ہوں نے تو میں لیکھ کے دے نتی آ رہا ہے کہ میں کوئی اعتراض یہ اگر ہے بھی تو میرے اپنے اندر ہے جو اعتراض میرے اندر ہے وہ میں کرنگا چاپنے سننیاں کو کرنگا آوام اچھ نہیں کرنگا بھائی ہاں بھائی یہ کیوں کردے نہیں کرنا چاہیے دا انہوں نے دا کیتا ہے کرن بسم اللہ میں سننیاں آنا صرف سننیاں بھدودیاں بھی نہیں آنا میں سننیاں آنا کہ سننی اوتے جانوردہ بھی اعترام کردے حالانکہ یہ دے اوتے حسین بیٹھے نہیں انہوں نے آپ پہ لیا ہے آپ پہ منصوب کر کے تیٹھا آدم کردے نے سنیاں صدی گوئی جی دے اوتے تیرا نبی بھی بھوڑیاں تے سوار ہویا ہے نبی دا پتر حسن بھی سوار ہویا ہے تے حسین بھی سوار ہویا ہے تے انہوں کتنا آدم کرنا چاہیے تھے میری جان سمجھائی کہنا اے سننی بھائی تو سوچ سیکھو نا کھڑو انہوں کھڑو انسپائر ہوگو انہوں کھڑو سکھو انہوں کھڑو سمجھو جو ہوتے اوتے اوتے سوار ہی نے بھی اٹھا من دے مجیدے ہوتے حسین نہیں بیٹھے انہوں نے پتا ہے ایسے کسے منڈی تو لیا دے لیکن جدو انہوں نے نسبت کر دیتی ہے اس نسبت احترام اچھے وہ اینا من دینے ہوگی وہ دے نا محبت کر دینے وہ دے نا پیار کر دینے وہ دا جوتھا پانی پی لئی دینے وہ دے قدمہ دی خاک اٹھا کے پڑیاں چبان کے کھان دینے وہ دے کڑو پتر منگ دینے وہ دے کڑو دیاں منگ دینے وہ دے کڑو منتا منگ دینے وہ دے نا پیسے بن دے رہا دینے وہ نظرانے دینے کیوں؟ پوچھو اے جی امی عقیدت کیوں کر دیو جو آن دینے ساڑے مرشدہ کی ہو جیا ہاں اے وہ بھی آن دین بھئے اے وہ نہیں شبیحی ہو دی میں تو آن دینے سوال کرنا سنیاں تھے ہسی دو باری نال ہے بھئی ابو بکردہ تھے تو آنے واتر شاڑ جاندہ بھئے اے تو سی ابو بکردہ دنہا کیوں لیں دے میں اکھا کچھا نکلے ہیں جنا منے بھئے ہسین دی سوالی نہیں وہ دی شبیحی ہو دی اے اترام کر دے تو اپنے نبی دی سوالی دا کتنا اترام کیتا ہے نبی دیا نوازیاں دی سوالی دا کتنا اترام کیتا ہے جی دنہا ابو بکردہ کہہ لیچے نا کھدو تا جاندہ کیوں یہ میں پینا دس ہے نا کہ میں ان کوئی اترام نہیں وہ یہ دی فرقہ واریت ہے فرقہ واریت نہیں ہے میں تو توانا پیاننا برابدہ نا اے ایک سیکھ لوگ نا گھل کام اور جو سیکھ دے تو اڈا کتنا حق بندہ ہے صدیق انڈ پیار کرنا باقی ساریاں خدمات صدیق لیاں ایک پاس سیران دیو تو اڈا نبی دی سوالی دیا ہے باقی گلنے ہی تر ایک پاس سے جو دھروہ ہیں اے ایک کی مان لاؤ با موڈی آتے چاہ کے گارشتہ لے نہیں گیا تا نبی فرمایا ابو بکر دی محبت ابو بکر دا شکریہ ادا کرنا میرے حارمتی تے واجب بھئی جانے من سمجھائیے کہ نہیں آپ رویہ دیکھو نا یہ جناب دا رویہ کیا ہے انہ نا اور انہ دا رویہ کیسا ہے حضرت میں سدی کے اکبر دے گھرانے ناڑ علی پاک دے گھرانے دی محبت اے ہے سدی کے اکبر دے گھرانے ناڑا محبت دا آلم مولا علی دے گھرانے دا جٹکہ محولے جٹکہ محولے جگال کرنا ایتھے قدر ران دینے چدر ران دینے تارڑ ران دینے بھٹی ران دینے جیڑیاں برادرییاں آپس جگڑیاں ہون اللہ سب دیاں بچیاں پتران دی زندگی کرے کوئی بچی بیوہ ہو جائے او دے گارڑا فوت ہو جائے بچی دی عمر جی جوان ہوئے تے برادرییاں لے بھے جان دینے توان دینے بھے ایتھا کیسے منڈے ناڑا نکا کر بگاننے نہیں کر دے آپ بنے کر دینے بھے ایتھے کھوڑوں بچی بھی نکا جائے اونے بچی کی دے جائے ایتھا کیسے بچی ہے سینل نکا کرو جیڑا ایتھا بھار بھی چائے ایتھے بچی دا بھی چائے جیدو ابو بکر صدیق فوت ہوئے تے محمد بن ابو بکر ابو بکر دے بیٹے چھوٹے جائے آئے تے اپنی والدہ دی گو دے چائے تے پھر برادری آنے ہاں بھے کہ فیصلہ کی تا مدینے میں جو تاہی اونے دا نکا آکی دے ناڑے اسماعی اور اندھا کریے تو مولا علی فرمایا ابو بکر میرا پھر آجو مولا علی نے ہی فرمایا ہونے نا کہ ابو بکر میرا پھر آئے او دی گھر والی بیوہ ہو گئی پتر نکا ہے پتر بھی میرے گھر آجائے تو انہ دی بیوی بھی میرے گھر آجائے ابو بکر راضی اسی میں ابو بکر دے گھر انہوں بھی سنبھاڑ لیا او دی اولاد انہوں بھی سنبھاڑ لیا مولا علی نکاہ کی تے آپ نے تو یہ اندازہ لگاڑا ہے جنا دے بیوی دے فوت ہون تو بات علی انہوں نے پیار دائے حق دا کرے نہ جو البلا کا اٹھاؤ مولا علی فرما دے محمد ابنی من سلب ابی بکر اے پیدا ابو بکر دے نت فیچو ہویا ہے پتر میرا ہے ہائے 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 کوئی شریکان یا بالا ننجا کی دے بولے نو یار شریکان یا بالا ننجا کی دے یا اپنے آنو اور کیا خوبصورت لفظ نے مولا علی دے حکمت نار محمور فرمایا محمد ابنی یہ میرا بیٹا ہے ابحام نہ پیدا ہوئے فرمایا من سلب ابی بکر نت فابو بکر دے پتر میرا ہے کیونکہ پیدا ہو دے گا رویا پاڑ کے جوان میں گیتا اگر توجہ ہوئے تھے ایک جملہ اور بولنا تھا کہ گال چنگی ترہاں جناب ابو طالب دے گھار علی پیدا ہوئے پاڑیا ہونا نہیں جویں علی پیدا ابو طالب دے گھار ہونا تے پاڑیا محمد مصطفیٰ نے اے میں محمد بن ابو بکر پیدا ابو بکر دے گھار ہوئے نے پیدا پاڑیا مشکل گسا علی نے ہے سارے بچے جدوں ابو بکر دے بیٹے محمد جوان ہوئے اس بڑے مولا علی خلیفہ تھا نہ جو البلاغہ پڑی آپ نے مصر دا گورنر لائے ہے اس مولا علی نے ابو بکر دے پتر نوں مصر دا گورنر لائے ہے اپنی طرف ہوگی میری طرف ہو مصر دا گورنر محمد بن ابو بکر سر آپ نے نوٹ فرمایا ہے شریکہ دے چھوڑ تے چپڑا سی بھی نہیں لائی دے نہ عمران خان کو نون لیگ دا بندہ لائی دے بولے نو یا ہون نون لیگ دے عمران خان دا بندہ لائے دے دینا چاہی دا بھی نہیں گورنرنٹ کی نہ دی ہوئے بندے ہوننا دے ہی لگ دے تے جے ابو بکر دے ہون دے مولا علی چیف جسٹس ہون تے مولا علی بھی اگومہ دے چھوڑ ابو بکر دا پتر مصر دا گورنر ہوئے تے دا مطلب پارٹیاں دو نہیں پارٹی کوئی آئی انہ دے سر سمجھائیے کہ نہیں پارٹی بھی اکو آئی تے گھار بھی اکو ہا ابو بکر شدیق دی بیٹی ایک نبی پاک دے گھار آئی تے دو جی انہ دی بیٹی رسول اللہ دی پھپھی دا پتر سن حضرت زبیر بن عوام دو جی بیٹی ابو بکر دی انہ دے گھار آئی تری دی بیٹی امام حسن یا امام حسین دے گھار سی اور چوتھی بیٹی امام محمد باکر دے پنجمی گھار سی سار میں ایک جملہ آبنی ہر دوسری تقریرے چھ بولنا با پانچ سیدان جیڑے گھروں رشتے لے ہونا ایک گھر تپکیے بھو گھر کمیان دا نہیں ہو سا بھائی کی آن دیو تسی تسی کی آن دیو بھو گھر کمیان دا گھر نہ کوئی جوڑ برابر دے جیڑے سارے سیدوں دے ڈھوک کے کھڑیا اے میں کہ نہیں تو میں ایک ناڑ اور بھی گال کرتا ہوں میں کرما آڑیاں او جیڑے پانچ دیاں دے چھڑڑن انہ ناڑ کھجوران دے رولے نہیں پائی دے بھو گال نہیں سمجھ آئی ہے کہ کوئی بھائی توجہ ہے کہ ناڑی توجہ فرمائی توجہ فرمائی توجہ جٹکی جی گال پیا کرنا بھجے پانچ دیاں دے چھڑڑن انہ ناڑ کھجوران دے رولے پینے ہیں اے چھڑڑے ہو آئے کھانا آکے ہوں کیڑی دیلاتنہ رس ہا پایا ہے نہیں سمجھ جائی حضرت کیونکہ میں باتنو اگل ہے کہ جانا ہے تو وقت دی قلتنو بھی ملوزے خاطر رکھا گا امام حسین پاکدہ ایک رویہ ریا ہے انہوں نے اجی میں پوری تفصیل نہیں کیتی مادرت انشاءاللہ میں بڑھاؤں دے ہی رانہ ہی تھے تو اڈے آٹھ گمار تو یہ جڑے نے ناڑی مزید تفصیل ہوندی رہ گی جدو حضرت عمر پاک دا دورہ ہے اس وڑے امام حسین جوان ہوئے جدو حضرت ابو بکر دا دورہ کی اس وڑے پورے جوان حضرت ابو بکر دے دورہ جوان ہو گئے شادی دی عمر آگئی واا عمر میں تیرے تو صدق جاما مریدوں انتیاج دے ہو جدو حضرت امر پاک نے وجہ کیا نا بھئی ایران فتح ہویا ہے ایران دے بادشاہ دیاں بیٹیاں آئی ہیں تو آپ نے فرمایا دو شہزادیاں آئی ہیں دوان علی پاک دے گھر گھر نا ایک علی پاک دا اوہ خودتر جیدہ نام محمد محمد بن ابو بکر دوسرے حسین بن علی حضرت عمر پاک نے فرمایا اوہ شہزادیاں نے ایران دیاں تے اے شہزادے نے اسلام دے ایران دیاں شہزادیاں دے اسلام دے شہزادیاں نہ لکا ہونا حضرت امام عالی مقام امام حسین پاک نے بی بی شہر بانو دا رشتہ دین والی شخصیت دنا عمر بن خطابے رشتہ لڑائی ناڑ ہوندے نہیں ایک پیار ناڑ جانے من ہوندے اور اے نہیں با نیرا رشتہ ہی دین دیا ہے نہیں ممبر تے بیٹھے حضرت عمر اوہ شہزادے آئے تھے جمعہ پہ پڑھان دے آئے تھے فرمایا میرے نانا جان دے ممبر تو تھلے آ ذرا سیدان دا روبتے بے کھو بندے آن دے نہیں بہن یون انتے دبائے آن نے خود اچھا ساں آئے لینے دے دے میں کیا اچھا ساں پہ لیندنیا ممبر تو آن دے تھلے آ اصل وچ مولا حسین تے اصن نے اپنی اتھارٹی دس سیئے بھائی ایسا تھو تکن آڑنے بھائی ٹھے ایسی با بھی سکنے آ بھائی لا بھی سکنے آ پتہ نہیں تسی محسوس کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے اس بات اچھکیر ہمزے تساں ایک واقعہ ویک کیا ہونا ہے سوشل میڈیا تے با پرویز علی وزیر اللہ جدو بڑھے آئے تے عمران خاملن آیا کسے بندے نہیں شاید ہو زینے چوئے میرے زینے چوئے اس لئے یہ گال کلک ہو گئی بے گئی عمران خاملن آیا لاور تے جیدی وزیر اللہ لی کرسی آئی اوہ پرویز علی صاحب ہونا چھاڑ دی تھی اوہ ایدھے تھلے بیٹھے آئے تے عمران خامل وہ دیتے بیٹھے آئے انہو وزیر اللہ اوہی آئے وزیر اللہ اوہی آئے لیکن انہا اپنی کرسی بڑھ 그� juga عمران خاننو دیتی ہے دا مطلب ساتھ واضح ہو گیا با وزیر اللہ انہیں انہیں بنائیا ہے ایسے وزیر اللہ اوہی ہے انہیں بنائیا ایہ خان بنائیا ہے انہوں تا انہا اپنی کرسی چھاڑ دیتی ہے حضرت عمر بر ہی تھی انہیں ممر رسول تھے تے جمعہ پہ پڑھا دین تو امام حسن تے حسین آئے تے فرما دین میرے نانا جانتے ممبر تو تھلے آ حضرت عمروز سے بڑے تھلے لے آئے تے دسیاب بڑھے ہیں سیاں پر بڑھایا حلیدی حلیدی آپ ادھرائے آپ پہ نہیں بڑھے تکے نار نہیں بڑھے انہ سیدہ نی رضا نار بڑھے گلدی سمجھلو آج تے مولوی ممبر تے بیٹھا ہوئے مولوی صاحب ممبر تے بیٹھے ہوں تے یوما پہ پڑھے دے ہوں تے بھائی جیو اُندہ دا روب نہیں چیددہ تے مڑھے ہوئے تے ممبر بھی آمنا ہوئے ممبر رسول اللہ دا ہوئے ممبر رسول اللہ دا ہوئے تے بیٹھا ہوتے ہوئے تے روب دا کی آلم ہو سی لیکن پھر سیدان کا مدینہ چیڑا روبا وہ انہ نکے بڑے بندے نہیں اٹھاؤتا کیتا انہ ڈیس میس کیتا ہے تو عمر نو کیتا ہے کہ عمر تھلے آ اس سے بیڑے تھلے آ گئے نہیں سائیاں فرمایا لے انہوں بے جا مطلب کیے دنیا نو دسیا نے جے اکھا باڑے ہو تو یاد رکھے آجے اسی بایا ہویا بھی ہے تو لاوی سکنے آ تکیا رہے نہیں جے ساٹھی مروی آلی وہ بندے من بادشاہ نے وہ باہ میں جو مرضی کے نہیں کھولے آنے جنہ تو کھولے آوے انہاں لے جی کریں بولے نو وہ جنہاں کھوئے انہوں بڑھن نہ دین مسیتے جی جنہاں کبزے کیتے انہوں جی کر دیں ایک کبزے آنے نائے سائیاں دی ڈیوٹی لگی آئی یو ڈیوٹی پر دین دیں ساٹھی ڈیوٹی لائی نیا کر سائیاں لائی یہ تے چپ کر کے کر رہے ہیں اورے وہ جان دیا ہے تا اپنے پتر عبداللہ ناں دیا ہے پتر انہاں ریس نہ کری انہاں اعتراض کیتا ہے نا بابا جی تو اٹھا رویہ انصاف آنا نہیں سیدہ نربالہ پیار پہ کر دے ہو کیونکہ عمر دا انصاف مشہور ہے نا جدو میں لفظ انصاف آوے نار عمر آ جانتا ہے عزیدہ نے من سنی اور یاد کی دیئے کہ حضرت عمر دی شہادت دے ایام نے حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ جا دے کہیں لگے بابا انصاف نہیں نظر آیا سیدہ نویسہ زیادہ کیوں دیتا جے کہ آپ فرماد نے بیٹا انہاں نہ ریس نہ کر نہ تیری ماں انہاں دی ماں جیسی ہے نہ تیرا نانا نہ انہاں دے نانے ورگا ہے کہ یہ نہ افضل ہے کل جہان میں قرآنہ حسین کا افضل ہے کل جہان میں قرآنہ لی خب سے تن اتفی دیہا حرر و بائیل حاتمہ ال مصطفی والمرتزی ودناہما والفاتمہ ہے قرآنے کل جی جی یہ بڑا سوڑا ہے قرآنہ پڑا سوڑا کل جی 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 یہ ایک بھی نہیں ریجیکٹ کر سکتا میرے مولا لیدہ ہر کردہ فرق سنیا کی دویج ہے ترد کرانی دا جی جی ایک بڑا سوڑا ہے ترد تھوڑا سنی اللہ فرمانہ نے اللہ اصطفا آدم ونوحا وآل ابراهیبا فآل ابراهیبا علم بھائی صاحب میں بندہ ہے ناچیز کوئی عالم نہیں بلکل میں دعویہ علم نہیں کردہ میں سادہ جا بندہ ایک دعویہ میرا ہے میں سننی پکتا نہ میں دعویہ علم کرنا نہ میں شیخ کامل بڑا میں بڑا بڑا پیران کوئی میں پیر نہیں کوئی میں عالم نہیں جو میں ہے اللہ جان دیتی یا تُسی جان دے ہو میں اپنے نفس نوکلی اے خواب نہیں بھی خیئے کہ میں نوحن بڑا بندے مندے نے ہن تیرے ہر پنڈ ویچ مرید بھی نے تو بڑا پیر بان گیا ہے نہ بھائی مرید بھی ہو یہ بریاوس کا جانی ہے جس کا توڑ چڑے جی ہون مرید بھی میں دا انہا چینہ دے ہے پتہ نہیں کس لے چلدے چلدے خراب ہو جائے تٹھوس بیٹری ہو جائے تو میں نے لگا گیا ہے گل دے سمجھوں دی پہ یہ کوئی نہ بھائی سکتا مرید بھی ہوئے جیڑا حسین دے مرید نہ ورگا ہوئے جیڑا ہا روکھے بیڑے پیچ بھی اپنے شایخ دے مرشد دے نار کھڑا ہوئے مرید ہوئے ان چنگیاں پینا دے نار کھلونا چاہی دے تے جیڑے پیر نہ کھلو تے انہا پیر نہ نارو ناس جانا چاہی دے تے جیڑے پیر نہ کھلونا چاہی دے تے جیڑی بیڑی نہ پاک لگ جائے ان دے تے بیٹھیں آرانا دا نشبندی نہیں ان دی چھار مارنی چاہی دی یہ ہو سکتا ہے باچ جائے نہیں سمجھ جائی گا تے جیڑی بیڑی نہ پاک لگی کھڑی یہ بھرو دے تے بیٹھیں میں نہیں نہیں آرانا میں پکیا رہا ہوں تو خودکشی کروں گا اے خودکشی ہے کہ ایسے بندے دے نارو اپنی نسبت قائم رکھنی جڑا آپ اسی دا نہیں ریا میرے سجن میرے عظیم اللہ فرمانی ان اللہ اشتفہ آدم اللہ اشتفہ آدم اللہ اشتفہ آدم اللہ اشتفہ آدم وہ آلہ عمران اللہ علیہ وسلم 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 دن دے آئے شاید اور نایش تو آنا ابو بکر عمر اسمان کوئی ہی ہو جے نا لاب جان دے تو آٹے سے نیچو ایک بوغز گھٹ جا ہے بہر نیرا لٹن آلے تن آیا ساتھ لٹن آلے سنے آیا یہ دین آلے کاؤنے بھائی یہ دے تو تقریب نہیں کرنی بس میں جا رہے ہیں کیونکہ مٹھاں بکھوایا نے تو ان کڑوات سے اندر رہی نہیں جے کوئی آئی ہم بڑا بٹھا سی تو کڑوات مت ختم ہوگی لہجیچ بھی پیار ہی آگیا توجہ ہے کہ نا یہ بھائی صاحب مرچی کھا کے بھائی جا گیا تو پھر بھی تلخی بھی آسا کے دی تو پھر اے چیزہ انسان ایڈموسفیر انسان تیسر کر رہا ہے تو حضرت صاحب عرض ہے کہ کدی ایوی اس گلتے بھی ریسرچ کرو کے آلے رسول نا سور صاف انکم کیسے یہ صرف پڑے لکھے بندیاستے کالے جیدے ریسرچ کر سکتے ہیں یہ دے ریسرچ کرنی چاہیے کہ تجارت کوئی نہ کر دے کھیتی بڑی عربے چھوڑو بھی کونی اندیوں سے لے کھڑی بڑی کھیتی بڑی اندی یہ جیدے سو سو کتاراں منگتیاں دے چھڑ دے آئے ایرنا کھڑاؤں دیاں کی دو آئے او دین اڑے بندے ٹھوڑی آئے توڑی میرے باڑی لو اے اے گھل موکی تھوڑا دیا آگاں چلیے کیونکہ اے دیتے ان میں باس کر دا تے بڑی لمبی ہو جانی میں دو دانیاں بھی سو انداز چھڑی آئے بھائی تھاٹھ بات آستانیاں دے ساٹھے چل دے پہ پر بھائی صاحب اللہ تے اللہ دے رسول تبات مریدان دے سرطی پہ چل دے یا کوئی مڑون نہ دے مریدوں میں ہائے صحیح جلے دن دے آئے کوئی رب دا نہ آئے او نہ مریدان دا کوئی نہ ڈھوٹو کوئی سمجھ جائیے کوئی نہ ہو سکتا ہے کوئی اندروں کا دورت گھٹ جائے کوئی بھگت گھٹ جائے تھوڑھوئیے کہ نہیں بھائی صاحب پھر بندہ پیار نہ رضی کر سکتا ہے نا جی آج کل ڈاڈاڈیاں ماہولے بندے گالتے سن دے ناوے تمہیں تو اٹھ کے پڑا جاب جائے حضرات دیوکار عثمان زنوریندہ تورایا کوئی بندہ حسن کر سکتا ہوئے تمہیں جملہ بول تول سکتا ہوئے تمہیں بول آج کوئی چودری گھڑی تے بیٹھا ہوئے بڑا آلے رسول دا نوکر ہوئے تے شیشہ لاکہ سلام چاکھے تے بڑی گال شیشہ لاکہ کیا کہ نشاجی سلام ہے تو اسی سمجھ نیا بڑا باد انجدہ چودری میں اپنی دندگیچ کوئی نہیں بیکھیا وہ سن دے میں نہیں بیکھیا بگ سید پہ کون دا ہوئے تو گڑی کھلار کے اٹھا لائے کہ آج کھلو رہے ہوئے جیسے لے شاہ اور یہ گاں پٹھے لائے کہ سیرتے لنگ جان تے ہو مڑ گڑی چو ہوئے کہ سرکار لنگ ہیں میں انجدہ چودری نہیں بیکھیا لیکن تے تُو تاریخ دے اور آت پلٹے میں بیکھیا ہے حضور دی آل دا کوئی فرق پہ آن دا ہوئے آتے عثمانِ غنی گوڑے تے ہونا تے تھلے لے بان دیا تے وہ لنگ جانا تے مر سوار ہوکے جان دے اللہ کہ وہ اے ڈیمانڈ نائے کر دے باس ہی اے چند نیا لیکن عثمان آن دے میرے نبی دا چاچا پہ آن دا ہوئے تو میں اچھیاں سوار نہیں ہونا چاہی دا میرے نبی پاک دے چاچا جا اے رابطہ ناجی اے گلہ دا وزن کیتا کرو جنے رسول اللہ نے چاچے دا اے دا حیاء کر دیا حضور دی دی دا کتنا حیاء کر دے ہو گل دا وزن کریا کرو سجنو رضیدو مسئلہ سمجھو اور یاد فرما لو دروے شو ایچھے گالی کڑا کے دی میں اگلے دن میں کیتی ایچھے آسان دیکھنے میں تو لنگنا سی تکرون تو بغیر میں نہیں سکتے چاہے نہ ہو مدینہ شریف دا شہر ہے حضرت عثمان غنید دشمنہ نے انہ دے گھار حملہ کر دیتا دشمن حضرت عثمان نو پہ گئے توجہ ہے کہ باغی حضرت عثمان نو پہ گئے جدو پہ گئے علی بھی مدینہ نہیں آئی یہ بڑا خوبصورت گل بنی ہے یہ علی پاک ہوں دے بسرا یمن حراق کسے اور شہر تیک پوری سمجھ نہیں لگنی بھا مولا علی کے ڈے پاس سے آئی علی پاک مدینہ ہے انہاں اپنے پتر صدیہ ہوئے علی پاک بھی اٹھاران پتر آدھر ہوئے فرمایا میرے نبی دے یار دے گھار باغیاں حملہ کیتا ہے حسین حفاظت کرنی ہے اٹھارہ ہی تھی آ رہا ہے کہ ابا جی جن حکم کرو وہ ہی جانتا ہے فرمایا آج سوڑا نہ جاؤ حسن تے حسین جاؤ جڑے نبی دے پتر نے کیونکہ حملہ نبی دے داماتی ہوئے اے رکھیوی نبی دے پترانو کرنی چاہیے جانے من سمجھائی کہ نہ آئی اے ہی وجہ ہے علی نو عثمان ناڑ پیار نازی علی نے اپنے پتر دنا عثمان رکھیا مٹھیا گل نو سمجھیں علی رکھی کیتی ہے یا علی عثمان زنو رینو شہید کیتا ہے تو جن دی علی رکھی کردہ ہے ساڑا ہو دنہ لڑنا نہیں بندہ ساڑا ہو دنہ پیار بندہ ہے میں ایک مثال دینا ہونا تقریر ہے دوبارہ دے رہا ہوں یہ آخری سٹیپ پہ پھر میں اگنٹ ارجان میں دس سو سیانے بندے ہوگئے عمران خان ان شادی کیتی ہے پیچھے جا اجیسلے بادشاہ بنے نے اس لئے خان صاحب ہو رہا ایک شادی اور کی تھی پتہ نہیں انہا جی ہے کہ کوئی نہیں شادی ہونا فرمائی سا سرکار میں اے عرض کرنا بج اونال پتر ہو پا بے ہو سکتا ہے ساری پی ٹی آئی کٹھی ہو کے آکھے باس انہا نواز شریف درنہ درن دے نواز شریف بڑا اچھا نا ہے میں نہیں اندھا نام بورا ہے عمران خان صاحب درن کے چلو میں اجلی کردہ کیپٹن صدر صاحب نے منڈا وی آئے انہاں دے بیٹھے دی شادی ہوئی ہے پیچھے کچھ شاید ساتھ دو سال پہلے انہاں المنڈا ہو پا بے پوترہ ہو پا بے کیپٹن صدر صاحب آئے جناب عرض انہی ہے بھئی وہ اپنے منڈے دا نا پوترے دا نا عمران خان درن گئے نہیں حمزہ شباز المنڈا ہو پا بے وہ عمران خانہ درسی وہ عمران خانہ غلط نہیں قرآن اچھ بھی آیا ہے وہ دردے کیوں نہیں شریک کاندے نہیں رکھنے چاہیے جیڑا نا بہن دا ابھی نہیں رکھنا چاہیے جیڑا نا چنگا لگ دا ابھی وہ دا نا نہیں رکھنا چاہیے پھر علی عثمان کیوں رکھے کیڑیاں مجبوریاں آئیں علی پاک ربطو ضرور اپنے پتر دنا عثمان دا غادی عباس دا سکا بھیرا سر توجہ نہیں کیتی گلت غادی عباس دا مان لوی سکے تھی باپن لوی سکے بھائی علی پاک نے نا پھر عثمان دریا تجیدہ نا رکھیے وہ مڑ گا رہا ہوں دیا ہمیں صدید ہے تکرو جان دیا ہمیں صدید ہے میرے فلانے پترہ آؤے میرے فلانے پترہ آؤے پھر جو چنگئی نا لگ دا ہوئے یہ دا مطلب ہے اسی جا اپنے پترہ دے نا حسن حسین علی رکھنیا دا مرسان انہوں نے پیار تا ہی رکھنیا یزید تا کو نہیں رکھ دے اس پلید دا نا سا دے کدی نہیں رکھیا آلے رسول دا دشمنے سان نا آلے رسول دے دشمن دی سیان ہوگئی اترسان یزید کدی نہیں رکھیا تو آلے رسول نو اپنے دشمن دی سیان کوئی نہ کدی ابو بکر نا چا رکھ دیا کدی عمر چا رکھ دیا کدی عثمان چا رکھ دیا پاجی جاگی ہو کر نہیں جاگیا عزیدان علی وقار علی پاک دے کترگنا عثمان کربلاو شہید ہوئے علی پاک دے کترگنا مبو بکر کربلاو شہید ہوئے روزت میں شہدہ سکھا کتاب نہیں ہے سکھا کتاب آلے سنت دے نزدیک موعتبر کتابہ میں شمار نہیں ہندی ناو دا مصنف موعتبر اینا کتاب موعتبر دیکھنو دے ویچھ ایک جملہ لکھیا ہے میں کتاب دا سٹیٹس دس کے جملہ سنا رکھا کتاب دا سٹیٹس مصنف دا سٹیٹس آلے سنت دے ہاں موعتبر نہیں ہے مگر او دے چھ ایک جملہ لکھیا ہے کہ ابو بکر بن علی علی دے پتر اپنے بھرا حسین کردہ مورم نو آئے تے کہنے لگے پائی جی زہرہ پاک دیا شادہ دیا میں نو دنیا دیا چیزان نکیاں لکھ دیا آئیا سیدہ دیا تیری شان وڈی لکھ دیا آئی میں ان کوئی چیز نہیں ملی جیری آپ دی شان دے لائے کوئی آج جنگ اجازت دے وہ اپنی جاندہ نظرانہ پیش کرا اپنی جاندہ نظرانہ پیش کرا تاکہ تسی یہ توفہ قبول کر کے میرے نظرانی ہو جاؤ اپنی جاندہ نظرانہ پیش کرا آپ دے بھائی ابو بکر بن علی اے جیری اگلی میں بیان کر رہے ہیں نا ہسٹری اے انہ دی کبرتے میں لکھی تک کیے ہو میں اتھو سڑھا رہے ہیں موت بارے غیر موت بارے میں اس بارے کوئی اتھنٹک رائے نہیں دے سکتا کیوں موت بارے یا غیر موت بارے اے دی رائے نہیں دے سکتا مگر اے عرض کردہ بیان اتھو پڑی قبر شریف تے لکھے ہے کہ ایک ہی میں شہید ہوئے کہ جیدو آپ دی لڑائی ہوئی جنگ ہوئی تو جنگ دے دوران آپ زخمی ہو گئے باقی شہید تھلے گردے رہے مگر آپ تھلے نہ گرے گھوڑے دے اتھے ہی آپ شہید ہو گئے تو آپ دا گھوڑا لے کہ آپ نو کربلا بیچو دوڑیا اے آپ دے قبر دے تاویز تے لکھے ویسی ہے تو گھوڑا آپ نو لے کہ دوڑ دیاں دوڑ دیاں اس جگہ تے آیا بس تیسی چھوٹی جی تھے لوگ سن انہوں نے آپ نو اتار کے کربلا تبار اس جگہ تے دفن کر دیتا ہے انہوں نے اتھے علاق قبر حضرت ابو بکر بن علی بھی بنی سر آپ نے توجہ ہے میں صرف ایک کو مقصد دے چھو لے رہا کہ علی نے اپنے بیٹا دا نام ابو بکر رکھا سر توجہ ہوئی تو انہوں نے عزیدہ نے میند دیوکار پتر دا نام تا رکھیا ہاں جے پیارا تھی یہ محبتہ نہ ہو دیاں تو سرکار دی طرف ایک اظہار محبت نہ ہوتا بھائی صاحب آپ ہی اپنے اندر محبتہ پیدا کرو آپ ہی اپنے اندر پیار پیدا کرو جو آل رسول اور صحاب رسول دے پر میں آنے کدیو اس بات دی طرف توجہ نہ کرو جنی تو انہوں فتنہ پروریل لے جائے جنی تو انہوں لڑائیل لے جائے فرقہ واریت لے جائے فتنہ پروریل لے جائے ایسی بات والتوجہ نہ دیا کرو پیار تے محبت والتوجہ دیا کرو الحمدللہ رب العالمین سنیتا ایمان ورقیدہ میرے سجن میرے لیل یاد کر لے جویں میرے نبی دے صحابہ پکے آئے کائنات اچھ مجھ پکا کوئی نہیں اوہ اس تو بات جڑے اکتر حسین دے نالا ہے مر اوپر پکے آئے پھر اونا پکیاں بیکھے یا نبی دے نالا لین پکیاں بیکھے یا حسین دے نالا لین پکیاں بیکھے بھائی صاحب نہیں تے پکے بندے آئے اس دور وے چونوں ہونے تے کیسے تے اکھا ویڑا آجائیں تے بلی سون لین با ویڑا اکھا جو پیڑا ویڈیو بنا کے چاڑ چھڑ دن ساڑا ہے اندھنا لین دے نی کوئی میں کسے پارٹی دا نا نہیں لیا ہوں جو گل کیتی ہے سمجھتے گئی ہونے ہو جی جانے من بلی پیڑا کچھ پیچھے کچھ پیڑا کس ان کو سیکھ آیا کس ان کوئی نہ آیا کسے صرف توجہاں سڑ دیاں بیکھیا جو سا کیا چاڑ ہے نیٹ تے بہ میرا بھی اندھنار کوئی لین دے نا میں بالکل اندھنار کوئی نہیں جو انہاں دے دینے تھا انہاں اپنا اظہار کر دی تے میں اس بارے کوئی کمیٹس نہیں کر دا میں ہوں جی صرف دس وہاں باج کل آنج دے یار بھی ہے لیکن آج کل انج دے یار اندھنا حسین دے صاحب کی بھی دیا ہے مرید کڑ بھی اندھی بہت تو بندین ازاد کر دی دس مورم نو مولا حسین نے اپنی بیت تو بندین ازاد کیتا ہے دیرے سرکار دینار سن آپ نے بیت تو ازاد کر دی تے کہ میری طرف ہو تو انہاں ازاد ازاد دیئے میں بیت خود تو اٹھی ختم کر دی ازاد کر دی تے بیت تو بیت توڑنے دا گناہ کیونکہ اگر شیخ کامل ہوئے تو پھر توڑنا گناہ فمن ناکسا فینما ینکسولا نفسی اگر شیخ کامل ہوئے تو بیت توڑنا گناہ شیخ ناکس ہوئے تو مربیت رکھنا گناہ توجہ ہوگی مسئلے پھر بیت رکھنا گناہیں بلکل اس بسرے ہوتے بلکل میں پکا تو اندستہ تو شیخ ساری کائنات تو اس بڑے کامل آئے مولا اسے توڑی نہیں انہاں آپ نے خود لفٹ کر دی تھی بیت فرمایا میں اٹھا دی تھی بیت تو اٹھے تو جاؤ چلے جاؤ تو انچھٹی مورخین لکھ دے کہ انہاں مولا نے ساریان وزاد کی تا بندہ حلیہ کوئی نہ عزیزہ نے من یہ تو بندہ حلیہ کوئی نہ میری سرکار نے فرمایا بے ڈالی اکبر چراغ بجھاؤ شاید کوئی چلا جائے خیمے بچ تھوڑا جیا شورو گل ہوئی فرمایا ٹھیک ہے جلاو پتا چلے جیتو چراغ جلا خیمے دا مندر بدلے آوے چیڑے دور بیٹھے آئے او نیڑے ہور ہو دے سیدہ او تلو چھد کے جاویے اے سیدہ دے جسو تیرے نانے نمی بھول خواہ گے یہ دعا آپ نے سنے آنا تو میں روایات میں جو پڑے آئے کہ یزید دے کو جسی پائی اس رات یسوسی دی خرج دے امام پاک دے خیمے دے قریب آئے جیتو خیمے دے نار بھے کے کن لگایا تو دیکھیا جنہیں شیعت دے چھتے دی مکھیاں دی بھن بھنا ہٹون دیئے نا اس طرح ذکر دی آواز خیمے آئیں چوارے آپ پس اچکین لگے اٹھ بندے تاریخ جلکھیا ہے کہ اٹھ بندے سن جنانوں ایس ڈیوٹی سونپی گئی تھی او جے تو قریب آئے انہ دے دل بدل گئے جیڑے آخری رات موت نویڈا قریب ویک کے بھی رب دے ذکر اچھ میں بنے ایک خاندان سچیاں دا ہے اے عزیدانِ من ودوستانِ دیوکار سجن بے لیاد فرما لے آجے اٹھان و توبہ بھی توفیق نصیب ہوئی ہے امام دی قربت شہید ہونا نصیب ہوئی آئے بہترانی روایت مشہور زیادہ ہے لیکن یہ نہیں کہ ایک کوئی روایت یہ کربلا ویچ امام پاک نر کتنے بندے سن اس بارے کئی روایات موجود ہیں وہ دی تعداد ویچ ہے اختلاف ہے کچھ نے جڑے راستے میں شہید ہوئے ہیں وہ بھی چھپا ہے جڑے پہلے شہید ہوئے ہیں وہ ایک چکے بہت لمبا مسئلہ ہے مگر مشہور ہے کہ بہتر سن عزیدہ نے مرد میرے امام آلی مقام دے سب تو پہلے مرید شہید ہوئے ہیں جنہاں ستارہ صحابہ تے انہوں دی اولاد دی افراد بندہ بڑی تحقیق نال ارز کر رہے ہیں ستارہ صحابہ اکرام تے انہوں دی اولاد سمیت ستارہ افراد تے صحابہ رونا دی اولاد سا جنہاں کربلا ویچ شہید ہوئے ہیں مڑ باقی لوگ شہید ہوئے ہیں مولا امام پاک نماز پڑھن لگے تھے کوفیہ نے تیر برسانے شروع کر دی رسول اللہ دے دو صحابہ اس وڑے موجود سان امام پاک دے سامنے کھڑے ہوگا اپنے سینے دے تیر کھا کے اس وڑے ڈکن جدو امام نے نماز پوری فرما لے گی انہچر تیر کھان دے رہن اور آل رسول دے شہزادے دے سامنے کھلوتے رہن افسوس ہے بندیان اس حابات اتعارف غلط کرایا گیا عزیزہ نے من سارے سجن یار شہید ہوں دے گئے جدو سارے شہید ہو گئے میرے پیاروں میرے عزیزوں آخر باری میرے مولا امام حسین دی آئیے امام علی مقام آپ کربلا بے چاہے اللہ اکبر کبیرہ کربلا دے میدان جائے تو سرکار نے سب تو آخر پہ اپنی جاندہ نظرہ نہ پیش کیتا ہے میں قربان جاوانجی میں حضرت عمر بن خطاب مسلطے کھڑے شہادت فائیے امام نے صورت سجدہ و شہادت فائیے داں باستے دوستو تو آٹے تھا لیے دیکھ درک خطیب صاحب سید یعقوب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کیا کرما وڑے سید صاحب اتھ ایک بڑا جملہ بول گئے فرما دے شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا شمر حضر و شر نہیں حق کا دیا جلتا رہا شہادت نے شہادت دا رتبہ پایا ہے اپنی جان پیش کی تھی ہے مگر دین بچایا ہے آپنو یہ اپنے دین دی حفاظت دی فکر کرنی چاہیے چند جملے ضرور بول لنگا میرے امام حالت سجدہ و شہادت پائیے بچو ذرا دلتے ہاتھ رکھ کے سننے آج کی گل کر رہے ہیں فکیر کی ارد کر رہے ہیں ساڑھے پندہ میں جھیک فوت بھی ہو جائے تھے وہ شب آس نہیں کہیں امران دے گھار وانے ہاں دے علی پاک لی شہزادی بہتر لا شاہ گھر گھریاں ہوئی ہنے جنہ وجہ دو پترون محمد نے جنہ وجہ فتیجے کاسم ورگے نے جنہ وجہ براہ ابباس تے حسین ورگے فتیجے حضرت تے اسگر تے علی اکبر ورگے اللہ ہوا اکبر سیدہ دے خیم عوج بڑی مشکل رات آئیے سوال اے کر رہے ہیں بہتر لا شاہ گھر رکھے براہ بھی لا شاہ گھر رکھے کوئی مائدہ لال تسید سید یا علی بھی دین شام دین ماد قضا کیتی ہے یا عدا کیتی ہے علی دی شہدہ دی شام دین ماد عدا کیتی ہے یا قضا کیتی ہے تو بھئی اگر عدا کیتی ہے تو سنو سمجھنا چاہی دے کہ ساڑے سید کس طرح دے ہا ہے ساڑے سیدہ دیں آدامہ کی ہایا ساڑے سیدہ دیں رنگ دیں ڈھنگ کیسا ہا دین نہ لوں نہ دیں محبت کیسی ہے عزیزو محرم دا آغاز تھوڑے دینا تو بعد ہو جانے ہیں محرم قریب آ رہے ہیں تو آپ سب احباب ذکر حسین کرن دی تے سنن دی تیاری فرماؤں اور ذکر حسین صحیح علاقیتہ سنی علماء کو لوں سنیا گی نہ مجسر آوے تے کیسے صحیح علاقیتہ سنی عالم دی کیسٹ گھر لا کے سن لوگا مگر بد مذبہ کھول نہ جائے گا یہ زہر قاتلے یہ دے تو بچنا بد مذبہ دی قدی بھی دیڑا ہے او اس محفلچ قدی نہ شرکت کریا یہ تھے ذکر حسین تعویٰ پر صحابہ دی بید بھی نہ رو گا اتھے جانا ساڑے واستے زیبا نہیں ہے اسی آل سنتاں عدب والے ہیں تو عدب دے ماہولچ رہنا آپ عدب دے ماہولچ عدب دے رنگچ رہنا میرے سارے پیارے بھائی آپ اس دن کھانا کھلا سکتے کھانا کھلاو پانی پلا سکتے پانی پلاو روزہ رکھ سکتے ٹھیک ہے نہ رکھ سکتے گرمی شدہ تے فرد نہیں ہے نفل ہے مستحب ہے آپ کھانا کھلاو کھانا پکاؤ نوافل پڑو عبادت کرو آل رسول دا ذکر سنو انہ دا ذکر سنو انہ دی یادے چگر آنسو آجان تو سعادت سمجھ لیکن چار پائیاں پٹیاں کرنیاں پیروں جوتیاں لانی ہیں اے اہل سنت دا طریقہ نہیں ہے ساڑا نہیں ہے جی نا دا ہے او کر سکتے ساڑا نہیں ہے سانو ایسی ہیں چیزیں دی ضرورت نہیں ہے تو آپ جو طریقہ ہے ذکر دا جو انہوں نے یاد رکھن دا یاد کرن دا وہ انداز ہے انہوں نے قرآن پڑھے ہے سان قرآن پڑھنا چاہیے بھائی بندیاں دینے لوگ تو سی عدو میں قرآن کھولی بیٹھے ہو میں کیا انہوں نے زیتے بھی پڑھے آ بھلے آ جیسی کھول لیئے تھے تو ایٹا نراز کیوں انہیں قرآن سیدہ دے قریب ہے سید قرآن دے قریب ہے قرآن تھے نماغ دو چیز ہیں تھے سید نے کربلا ویچ بچائیاں تو جو نہ بچائیاں نہیں ہونا دے نیڑے ہو جاؤ تاکہ اللہ ساڑے نہ راضی ہو جائے اور ساڑے سید کبران ویچ بھی اپنیاں میں جتے جتے سرکار ہے ساڑے نہ روان نہیں تو عورت راضی ہو جانکہ مرید چنگے نے ساڑے نہ پیار کر دیں ساڑی عمل نو ساڑے طریقے نو فالو کر رہے ہیں اللہ سرکار دے درجہ بھلاندنے انہوں نے ساڑے ساڑے